موسیقی السلام علیکم میں ہوں ساشی ازاد سائر لو جی بچو آج آپ کی جو میٹرک کی اردو ہے اس کی تیسری غزل وہ ہم کریں گے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور ذرا آسان اردو میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان شیروں میں کیا کہا گیا ہے تاکہ آپ اس کو زیادہ بہتر انداز میں تیار کر لیں تو چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو غزل ہے یہ فراق گورک پوری نے لکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ ان کا بائیو ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ساحت تھے اور کیا چکر ہے ان کا تو جی شائر کا تعرف سب سے پہلے تو تعرف میں جی جناب یہ گورک پور کے رہنے والے ہیں اس لیے ظاہر ہے ان کے نام کے ساتھ گورک پوری آتا ہے اور یہ ہندو گرانے میں پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ بیسیکلی ہندو تھے تو بارہ لیکن اردو سے شوٹ تھا ان کا تو ظاہر ہے اور اصل نام ان کا تھا شوٹ تھا ان کا تو ظاہر ہے اور اصل نام ان کا تھا رگوپتی سہائے تو یہ ان کا اصل نام تھا اور ظاہر ہے شائرہ آپ کو پتہ ہے کہ نام اپنے ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ ناموں سے مشہور ہو جاتے ہیں تو یہ دوسری بات یہ کہ علاباد یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے انگریزی عدبیات کیا ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ نارمری ایف اے کیا تھا اس کے بعد بی اے کیا اور ایف اے بی اے کے بعد انہوں نے ایک بیسیک کام یہ کیا کہ ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ان کی تائن آتی ہوئی تھی جو کہ کافی ایک اچھی جواب ہوتی ہے کلیکٹر کی لیکن یہ ہے کہ چونکہ عدب کے ساتھ تھا ان کا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ ایم اے انگریزی کیا انہوں نے اور پھر وہیں علاباد یونیورسٹی میں ہی انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے تو ظاہر ہے پڑھنا پڑھانا اور یہ شائری کرنا ان کو اچھا لگتا تھا تو اس لیے وہ جو کلیکٹری کی جواب ہے وہ پھر چھوڑ دی انہوں نے آگے چلتے ہیں اوکے جی تو غزل میں کہتے ہیں کہ یہ میر تکی میر جو ہیں ان کی پیروی کرتے تھے ٹھیک ہے تو جس طرح سے انداز تھا جس طرح سے یہ لکھتے تھے اور لاسٹ پہ ہم یہی بتائیں گے کہ ان کی جو تصانیف ہیں جو انہوں نے بکس لکھی ہیں وہ کون کون سی ہیں تو یہ اے جی شولہ ساز ایک بک کا نام ہے روح کائنات اندازے ہاشیے تو یہ چار بکس آپ مائن میں رکھ سکتے ہیں شولہ ساز روح کائنات اندازے اور ہاشیے تو یہ چار ان کی بکس ہیں اب آ جاتے ہیں شیروں کی طرف جو مین ہمارا کام ہے کہ شیر کو ہمیں سمجھنا ہے اور وہ کس طرح سے ہے اور کیا چکر ہے تو شیر جو پہلا ہے اس کا پہلا مصرہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سر میں سودہ بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں آگے دوسرا کیا ہے جی لیکن اس ترک محبت کا بروسہ بھی نہیں تو بیسیک کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ہائلائٹ کیا ہے ریڈ کلر میں جو جن کے ورڈز کے میننگ ہمیں آنے چاہیے کیونکہ ان میننگز کو سمجھیں گے تو اوبرال شیر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو کہتے ہیں جی سر میں سودہ بھی نہیں تو سودہ جو ہے یہ بیسیکلی عشق اور جنون کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی چیز سے والہانہ محبت جو ہے اس کی وہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ سر میں جو ہے عشق جو ہے میرے دل میں ذہن میں موجود نہیں ہے اور دل میں تمنا بھی نہیں یعنی اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی اب تمنا بھی نہیں رہی میرے اندر ٹھیک ہے لیکن ساتھ اسی کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ترک محبت یعنی یہ جو اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ عشق بھی اب میرے اندر نہیں ہے اور محبوب کو حاصل کرنے کی تمنا بھی نہیں ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترک محبت ہے کہ محبت کو میں نے ترک کر دیا شایر یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو ہتم کر دیا میں اس کی طرف اب دھیان نہیں دے رہا لیکن اس کا کیا ہے بروسہ بھی نہیں یعنی اسی کا ٹوٹل اپوزٹ بات بھی کر دی ہے کہ عاشق جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں آپ نے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی میں نے اب یہ عشق کی طرف نہیں جانا اس میں نقصان ہے یہ ہے وہ ہے اور بیزتی ہے ایک بندے کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو کرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بروسہ بھی کوئی نہیں ہے کہ میں نے ہفتہ دس دن اس کو ترک محبت کیا ہے تو پھر میں دوبارہ اسے اسی ڈگر پر نہ شروع کر دوں تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے تو اس پوری غزل کے اندر شاعر نے اسی طرح کیا ہے کہ ایک بات کرتا ہے اور اس کے پھر اپوزٹ بات بھی کر دیتا ہے تو یہ اوورال سارا سینیریو جو ہے وہ اسی طرح سے ہے دوسرے شعر پر چلتے ہیں دوسرا شعر کیا کہتا ہے ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں ٹھیک ہے سیدھا سیدھا ہے اور ساتھ کہتا ہے اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں دیکھیں دونوں مصروں کے اندر ٹوٹل اپوزٹ بات کر رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بلا چکا ہوں تمہاری اب یاد نہیں آ رہی ٹھیک ہے مدت ہو گئی ہے تمہاری یاد آئے ہوئے اپنے دنیا داری کے کاموں میں میں لگ پڑا ہوں اور تم یاد نہیں آ رہے لیکن کہہ رہا ہے ساتھ ہی اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے کہ ہم بھول گئے ہوں تجھے کہ ہم تمہیں بھول گئے ہوں اپنے محبوب کو بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں ہے تو وہی جو اپوزٹ چیز ہے سینیریو وہ کریئٹ کر رہا ہے کہ یاد نہیں آئی لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں اس کے جو پشیدہ ہانے ہیں وہاں پہ جو ہے تمہاری یادیں ابھی بسی ہوئی ہیں اور وہ کسی بھی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تیسرا شیر تیسرے شیر میں کیا ہے جی یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق اب ہنگامے ظاہر ہے کہتے ہیں یہ جو جگڑے ہیں فسادات ہیں یہ کوئی بھی ایک نارمل روٹین چل رہی ہو تو اس میں آپ جو ہے وہ ایک حرابی اس میں کریئٹ کر دیں تو ہنگامے کون ہی اٹھاتے دیوانہ عشق یعنی عشق میں جو دیوانے لوگ ہوئے ہیں عشق کے اندر جو ہے وہ کام جو کرنے والے ہیں ٹھیک ہے دوسرا مصرہ کیا ہے تاکہ بہتر سمجھ آسکے مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں یہی کہہ رہا ہے شاعر کے جی عام روٹین کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو عشق کے دیوانے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے اندر ہی مگن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہنگامے نہیں اٹھاتے جڑا ہی جگڑا نہیں کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے اپنے عشق کا لیکن پھر ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے جو عشق کے دیوانے لوگ ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے یا کسی بھی ٹائم اگلے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ایسے یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ایسے یہ کوئی کام نہیں کر رہا اس طرح شو نہیں کر رہا لیکن اس کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے کسی ٹائم بھی جو ہے وہ اپنا آپ دکھا دے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اپوزیٹ بات ہیں اس میں یہ آ جائیں گی آگے چلتے ہیں چوتھے شیر پہ چوتھا شیر کیا کہہ رہا ہے جی آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے زوا ٹھیک ہے اور دوسرا ساتھ کیا کہہ رہا جی آج بھی ہاترے بیمار شکیبہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آج غفلت غفلت ہوتا ہے لا پروائی بھی ان آنکھوں میں اپنے محبوب کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے پہلے سے سوا ہے سوا ہوتے زیادہ ہو جانا یعنی پہلے بھی محبوب کی آنکھوں میں غفلت لا پروائی میرے متعلق ہوتی تھی لیکن اب آج تو پہلے سے بھی زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے تو آج کی یعنی کرنٹ کی سنیاریو کہا ہے کہ میں ملنے گیا ہوں محبوب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ جناب اس میں غفلت لا پروائی وہ پہلے سے ہی میرے متعلق کرتا تھا لیکن اب پہلے سے زیادہ کر رہا ہے اور دوسرا اس کے اپوزٹ آج بھی ہاترے بیمار ہاترے بیمار وہی عشق کا جو ایک جنون ہوتا ہے عشق میں جو بیمار ہے انسان شائر اپنی بات کر رہا ہے شکیبہ بھی نہیں اب شکیبہ کا جو میننگ ہے جی تو شکیبہ کا میننگ جو ہے وہ آتا ہے تحمل بردباری کہ میں جو آج ہاترے بیمار ہوں یعنی کہ عشق کا بیمار میں جو بندہ ہوں آج میرے اندر بھی تحمل اور بردباری نہیں ہے یعنی اوورال سنیاریو شاید یہ دے رہا ہے کہ پہلے میں ملتا تھا تو غفلت لا پروائی تھوڑی ہوتی تھی محبوب کی آنکھوں میں میرے متعلق اور میں اس کو تحمل اور برداشت بھی کر لیتا تھا اور آج میرے اندر آج ہی میرے اندر وہ تحمل اور بردباری کم ہے ٹھیک ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت کم ہے اور آج ہی محبوب نے اپنی جو غفلت اور لا پروائی ہے میرے متعلق وہ اس کو بڑھا دیا ہے تو یہ اگین ٹوٹل آپوزٹ پہلے اوپر کوئی دوسری بات ہے نیچے دوسری بات ہے آگے چلتے ہیں پانچوں شیر کہتا ہے جی کی رنگ وہ فصلے ہزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر فصلے ہزاں کہتے ہیں ہزاں کی فصل ہزاں میں جو باغ اور پھل بوٹے ہوتے ہیں تو ہزاں کے اندر ظاہر ہے یہی کلر ہوتا ہے کہ پتے جڑ جاتے ہیں اور یہ رنگ اکثر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہاں پہ شاعر اس کی طریف کر رہا ہے بسیکلی کہ جو فصلے ہزاں ہیں ہزاں کے موسم کا جو رنگ ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں شان رنگینی حسن چمن آرہ بھی نہیں شان بڑھوتری کو کہتے ہیں کسی کا وہ بڑھاپن دیکھنا رنگینی ظاہر رنگوں کو کہتے ہیں خوبصورتی وہ کہتے ہیں حسن بھی خوبصورتی میں ہی آئے گا چمن آرہ چمن ظاہر ہے ہم باغ کو کہتے ہیں اور آرہ اس کی خوبصورتی کہ جو چمن ہے ہم آرہ جو جب وہ وہ کیا کہتے ہیں اسے جب کیا سپرنگ آئی ہوتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں بہار جب بہار آئی ہوتی ہے تو بہار کے اندر باغ ہے وہ بہت حوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اس کی شان رنگینی شان بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی رنگ ہوتے ہیں دیفرنٹ کلرز کے رنگ ہیں وہ سارے پھول ہیں تو اس کی ایک الیدہ شان ہوتی ہے لیکن کہتا ہے یہ جو فصلے ہزائیں اس سے بڑھ کر یہ چیز نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے مجھے یہ موسم بھی اچھا لگتا ہے یعنی ایک قسم کا شاعر یہاں نا اپنے محبوب کی وہ جو تکالیف وہ محبوب اس کو دے رہا ہے اس کے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ فصلے ہزائیں میرے لیے تو مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ محبوب مجھے تکلیفیں دے رہا ہے مجھے جو ہے وہ مسائب کے اندر ڈال رہا ہے اور اس کے اندر جو وسال ہے یعنی اب یہ وسال کے میننگ میں آئے گا کہ محبوب کا مل جانا وہ بھی اس سے بڑھ کے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو محبوب کی تکلیفیں ہیں وہ اس سے بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں چھتا شعر چھتے شعر میں کہا کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ سکون دلِ وحشی کا مقام دلِ وحشی ظاہر ہے یہ جو محبوب کا دل ہے اور وحشی اس لئے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ محضب نہیں ہے اس میں تمیز نہیں ہے ٹھیک ہے پاگلپن ہے اس کے اندر دلِ وحشی محبوب کے دل کو بیسیکری کہا جا رہا ہے کنج زندان بھی نہیں وسط سہرہ بھی نہیں کنج جو ہے وہ کونے کو کہتے ہیں اور زندان جو ہے وہ جیل ہے یعنی کہ اگر کسی بندے کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کے کسی کونے میں پھینک دیا جائے تو کہتا ہے کہ وہ جو اس کا دل کا مقام ہے نا وہ یہ مقام نہیں ہے کہ کسی جیل کے کسی کونے میں پڑا رہے اور اسی کے ساتھ اس کا الٹ وسط ہے وسط ہوتا ہے پھیلاؤ کس کا پھیلاؤ سہرہ کا سہرہ اپنے کبر دیکھیں تو بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کی وسط ایک طرف زندان کی بات کر رہا ہے کہ ایک جیل جو ہوتی ہے وہ چھوٹا سا کونہ ہوتا ہے تھوڑی جگہ ہے اور دا سہرہ جو ہے اس کی وہ وسط کو بیان کر رہا ہے تو کہتا ہے اس دل کا جو مقام ہے نا وہ جو عاشق کا دل ہے ٹھیک ہے وہ نہ ہی تو جیل میں رہ سکتا ہے تھوڑے اریا میں رہ سکتا ہے تھوڑی جگہ میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی سہرہ جیسی وسطوں میں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ دل کا جو سوری عاشق کا جو دل ہے نا وہ ان دونوں جگہاں پہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو وہ سکون اس کو کہیں نہیں ہے بیسیکلی تو سکون اس کو کہیں نہیں ہے ظاہر ہے سکون اس کو کہاں ملنا آشک کو آشک کے دل کو جب ظاہر ہے محبوب سے اس کو اچھی چیزیں ملنی ہیں تو یہ اس میننگ میں ہم لے لیں گے اور ساتھ مار یہ لاسٹ والا شیئر ہوگا کہ ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے کہ فراک فراک آپ نے آپ کی بیچ میں بات لے آیا کہ ہم اسے مو سے برا نہیں کہتے یہ سیدھی بات ہے کہ کسی بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے مو پہ ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے لیکن کیا ہے کہ دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں یہ شاعر بیسیکلی اپنے آپ کو بات کر رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ دوست جو ہے میں اس کے سامنے برا نہیں اس کو کہوں گا لیکن دوست تو میرا ہی ہے دوست تیرا ہے یعنی اپنے آپ کو شاعر محاطب کر رہا ہے کہ دوست تو تیرا ہی ہے مگر آدمی اچھا نہیں ہے تو دونوں باتیں کہا دی کہ دوست ہے آپ نے رکھا ہے دوست اس کو لیکن بندہ اچھا نہیں ہے وہ تین دے رہا ہے مشکلات دے رہا ہے دھیان نہیں کر رہا لا پروائی کر رہا ہے شاعروں کا اوورال یہی سناری ہوتا ہے یہی کچھ ہی وہ بتاتے ہیں محبوب تکلیفیں دے رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ سارا ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ دوست آپ کا ہی ہے لیکن اتنا وہ بندہ اچھا نہیں ہے اوورال یہ کام ہو گیا بہت شکریہ اور پھر وہی بات کہوں گا ایک دفعہ شیئر کر دیا کریں اور کم از کم فیس بک پہ آپ لوگ کے پاس فیس بک ہے ایک دفعہ ضرور فیس بک پہ شیئر کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ شیئر نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ